رحمہ الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایسپائر گروپ آف کولیجز مکتان نے آپ کے لئے آنمائن بیالوجی کے لیکچرز کا آرینجمنٹ کیا ہے جس میں آج ہم پاسٹ پیپر ایک ڈسکس کرنا جارہے ہیں بیالوجی کا سب سے پہلے میں اپنے انٹرڈکشن کرنا دوں مانے میں اس پروفیسر فورم شرازن ایم ورکنگ انڈیپارٹمنٹ آف بیالوجی ایسپائر گروپ آف کولیجز مکتان تو آج سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے یہ بیالوجی کا پاسٹ پیپر تو اس میں ایم سی کیوز پیپر جو ہے وہ ہم نے سلیکٹ کی ہے جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے ابجیکٹیو اور ایم سی کیوز بائیو کا شروع صحیح مین ٹارگٹ رہا ہے تو ان کو ہم ڈیٹیل سے آج ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں دو خزار اٹھارہ گئی یہ پیپر تھا پریویس بورڈ کا پیپر ملتان بورڈ کا پیپر جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا آج کا پیپر ہے گروپ سیکنڈ دو ہزار اٹھارہ کا پیپر سب سے پہلا جو ایم سی کیوز ہیں اس میں چپٹر نمبر نائن سے اس نے دیئے سپین آف سیڈا یہ برافائٹس کی کلاس ہے اور یہ جوائنٹ پلانٹس ہوتے ہیں جوائنٹڈ پلانٹس ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کو انتروفائٹس بھی کہتے ہیں تو اس نے کہا سپین آف سیڈا کا کس گروپ سے دولگ ہے یا انتروفائٹس دولگ ہے دی آپشن اس کا کریکٹ آپشن ہے سیکنڈ ایم سی کیو چپٹر نمبر سیون سے ہے ٹرائپین آسومہ افریقین کنٹریز میں سی سی فلائی سے ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں اور کونسی ڈیجیز قوس کرتے ہیں تو یہ سلپنگ سیکنس قوس کرتے ہیں تھرڈ ایم سی کیو چپٹر نمبر ٹین سے ہے وہ کونسا فائلم ہے جس میں پولی مورفیزم کا کریکٹرسٹک پایا جاتا ہے تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے بی فائلم نیٹ ایریا کے اندر ہم نے یہ ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ سٹرکچر اور فنکشن کے لحاظ سے ایک سے زیادہ باڈی فارم کے اندر اگر کوئی ارگنیزم پایا جاتا ہے تو اس پرامنا کو پولی مورفیزم کہتے ہیں چپٹر فور فورت ایم سی کو چپٹر الیون سے ہے یہ ہے پائروویک اسٹ سے ایزٹائل کوئے میں کنورجن گریپ سائیکل کا سب سے پہلا سٹیپ گریپ سائیکل میں پائروویک اسٹ جب مائٹوکونٹریہ منٹر ہو رہا ہوتا ہے تو ایسٹائل کوئے میں کنورٹ ہوتا ہے اور اس کنورجن کے اندر کونسی چیز ریلیز ہوتی ہے اس کے اندر جہاں سب سے مہن چیز ریلیز ہوتی ہے وہ ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ پانچ میں ایم سی کو بھی چپٹر الیون سیم ٹاپک گریپ سائیکل سے دیا اس نے کہا فرس ٹیپ آف سٹری کیسٹ سائیکل کریپ سائیکل کا یہ دوسرا نام ہے اسٹری کیسٹ سائیکل اس میں اسٹیٹائل کوئے جب اوکسیلو اسٹریٹ سے ملے گا تو کیا بنے گا تو اس میں فرس ٹیپ میں اسٹریٹ جو ہے وہ اس کی پرڈکٹ ہوتی ہے سیکس ایم سی کو ہائیڈرا کی جو فیڈنگ ہے وہ کیسے ہوتی ہے ٹینٹیکولر فیڈنگ ہے چپٹر ٹویل سے یہ ایم سی کو دیا تھا سیمت ایم سی کو جو ہے یہ ہے ایستما کا چپٹر نمبر چھرٹین میں ایستما دیا وہ ٹاپک اور اس میں اس نے ڈیفینیشن ہی اس پوری سٹیرمنٹ میں ڈسکس کی ہے کہ اسو سیٹیٹڈ ویڈ سویر پروکسیسن آف بریتھنگ یعنی اس کی جو ڈی اپشن ہے وہ کریکٹ اپشن ہے یہ پرہ وہ نیکس پیج پہ نہ گنا چاہے گا ہے یہ بریتھنگ ایٹ ایم سی کیو فورٹینس چپٹر سے ہے لیفٹ سسٹیمک آرچ ڈسپیئر ان لیفٹ سسٹیمک آرچ کیا ہوتی ہے لیفٹ سسٹیمک آرچ دراصل سپریشن ہوتی ہے ہارٹ کی رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ کے اندر سب سے پہلے فش میں یہ اپسنٹ ہوتی ہے ایم فیبین میں پارسل ہوتی ہے رپٹائلز کے اندر کمپلیشن کے نزدیک ہوتی ہے اور برڈز میں آکے یہ بلکل ڈسپیئر ہو جاتی ہے یعنی کمپلیٹ ہو جاتی ہے نائیتھ ایم سی کیو یہ بھی چپٹر فورٹین سے ہے پلیٹ لیٹس آرچ سیلز نون سیلور کمپنیٹس ہوتے ہیں اور یہ کس سیل کا فریکمنٹ ہوتا ہے جتنے بھی بلڈ سیلز ہیں سارے ہی میگا کیریو سائیڈ سے بنتے ہیں تو اس کا کریکٹ اپشن سی ہے ٹینتھ ایم سی کیو چپٹر ون سے بائیوم کی لارج ریجنل کیمیورٹی پرائیمیری ڈیٹیرمنٹ بائی کلائیمیٹ اس کالڈ بائیوم تو کریکٹ اپشن اس کا سی ہے اس کے بعد چپٹر فور سے اس نے پوچھا ہے کہ موسٹلی چھلول کے اندر بنے والی جسی کریشن ہے وہ کس نیچر کی ہوتی ہیں وہ پروٹین ہی نیچر کی ہوتی ہیں باقی اپشن ہے لیکن میجر کنٹینٹس پروٹین کا ہوتا ہے اکارڈنگ دو لاکنڈ کی موڈل لاکنڈ کی موڈل کے مطابق ایک سائیڈز ہوتے ہیں وہ ایک ریجڈ سٹکچر ہوتے ہیں تو اس کا کریکٹ اپشن ہے یہ اسی طرح گولجی اپریٹس یہ بھی چپٹر فور سے ایم سی گو ہے گولجی اپریٹس کا بیسک فنکشن کے سیلولر سیکریشن اس کے بعد چپٹر نمبر فائیو سے ہے کیپسومرز دراصل بیلڈنگ بلوک ہوتے ہیں کیپسیٹ کا یوکے پروٹین کوٹ اور تاوائرس کا اور ایڈینو وائرس میں اس نے پوچھا ہے کیپسومرز کی تعداد کتنی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے چپٹر نمبر سیکس سے بیکٹریہ والے چپٹر سے انٹرول آف ٹائم انٹیل دے کمپلیشن نیکس ڈیویجن بیکٹریہ ایک ڈیوائیڈ ہوا اگلی ڈیویجن سے پہلے جو ٹائم لگا اس کو کیا کہیں گے اس کو جنریشن ٹائم کہیں گے یہ پروپر دیفنیشن جنریشن ٹائم کی جو اس نے اسٹیٹمنٹ میں پوچھی ہے سکسٹینھ ایم سی کیو امیبہ کین بی اپٹینڈ فوڈ با مینز آف امیبہ میں موٹیلٹی اور فوڈ اپٹینڈ دونوں کے لئے جو اپشن ہے وہ ہے سوڈو پھوڈیا چپٹر نمبر ٹوال سے پوچھا گیا اس کے بعد سیمٹینھ ایم سی کیو فنجائی کی سیل وال کی کمپوزیشن چپٹر فورڈ میں بھی ہے چپٹر ایڈ میں بھی ہے اور اس کی جو بیسک کمپوزیشن ہے وہ کائٹن کی بنی ہوتی ہے تو اس کا کریکٹ اپشن بھی ہے تو یہ تھے آج کے تمام ایم سی کیو انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ لیکچر کے اندر ہم اسی دوہزار اٹھانہ کی پیپر کے سبجیکٹیو پیپر میں شارٹ کوسٹن اور اس کے لونگ کوسٹن جانگوڈیس کس کریں تو نیکس انشاءاللہ لیکچر میں ملیں گے بہت شکریہ آپ کا آج کی اٹینشن کا تینکیو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں اللہ